پنچائیتی راج کے آئینے اور اہم مسائل پنچائیتی راج ادارہ ہندوستان میں دے ہی مقام خود حکومت کا ایک نظام ہے لوکل سیلک گورنمنٹ ایسے بلدیاتی اداروں کے ذریعے مقام معاملات کا انتظام ہے جنہیں مقام لوگ منتخب کرتے ہیں اگر اس روٹ لیول پر جمہوریت کی تعمیر کے لیے پی آر آئی کو تہتر بھی آئینی ترمیم عید 1992 کے ذریعے آئین بنایا گیا تھا اور اسے ملک میں دے ہی ترقی کا کام بھی سوپا گیا تھا اپنی موجودہ شک اور صاف میں پی آر آئی نے اپنے وجود کے 26 سال مکمل کر لیے ہیں حالانکہ جمہوریت کو آگے بڑھانے اور زمینی سطح پر جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جانا باقی ہے آئین کے تہتر وی اور چہتر وی ترمیم کی نمائی خصوصیات ان ترمیم سے آئین میں دو نئے حصے شامل کیا گئے ہیں جس میں حصہ نو انوان پنچائتیں تہتر وی ترمیم کے ذریعے شامل کیا گیا اور حصہ نو اے انوان مرنسپ آلیٹیز چہتر وی ترمیم کے ذریعے شامل کیا گیا تھا جمہوری نظام کی بنیادی اکائیاں حلقہ مجلس وارڈ کمیٹیاں جن میں سبی بالک ممبران ووٹر کی طور پر ریجسٹر ہیں بیس لاہ سے کم آبادی والی ریاستوں کو چھوڑ کر گاؤں درمیانی بلوک تعلقہ منڈل اور زیلے کی سطح پر پنچائتوں کا تین سطحی نظام بنایا گیا ہے سبی سطحوں پر براہ راست انتخاب کے ذریعے پور کیے جانے والی نشیشتیں آرٹیکل دو سو تہتالیس سی کے تحت درج کی گئی ہے درج فیرز ذاتوں اور درج فیرز قبائل کے لیے مخصوص نشیشتیں اور سبی سطحوں پر پنچائتوں کی چئے پرسن بھی درج فیرز ذاتوں اور درج فیرز قبائل کے لیے ان کی آبادی کے تناسب سے محفوظ ہوں گی خواتین کے لیے مخصوص نشیشتوں کے کلتادات کا ایک تیہائی ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی درج فیرز ذاتوں اور درج فیرز قبائل کے لیے مخصوص نشیشتوں میں سے ایک تیہائی نشیشتیں بھی خواتین کے لیے مختص کی گئی ہے سبی سطحوں پر چئے پرسن کے ایک تیہائی عہدے خواتین کے لیے مختص کیے گئے ہیں ان اداروں کے معیاد پانس سال ہوتی ہے اور نئی بوڈیز کی تشکیل کے لیے انتخابات مدت ختم ہونے سے پہلے مکمل ہوتے ہیں اس قائدے کے خلاف فورزی کی صورت میں انتخابات چھے ماہ کے اندر کرائے جائیں گے ووٹر لیسٹ کی نگرانی سمت اور کنٹرول کے لیے ہر ریاست میں ایک آزاد الیکشن کمیشن کا قیام ضروری ہے پنچائت قانون کے ذریعے پنچائتوں کی مختلف سطحوں کو منتقل کیے گئے معاملات کے سلسلے میں معاشی ترقی اور سماجی انصاف کے لیے منصوبے تیار کرے گی جن میں گیارویں شیڈیول میں بنایا گیا ہے چہترویں ترمیم میں پنچائتوں اور منصف آلٹیوں کی تیار کردہ منصوبوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک زلی منصوبہ بندی کمیٹی فراہم کی گئی ہے ریاستی حکومتوں کی طرف سے بجٹ مختص مخصوص ٹیکسوں سے محصول کا حصہ اس سے محصول کی گئے وصولی اور برقرار رکھنا مرکزی حکومت کے پروگرام اور گرانٹس مرکزی مالیاتی کمیشن کی گرانٹس ہر ریاست میں ایک مالیاتی کمیشن قائم کرے جو اصول وضع کرے جس کے بنیاد پر پنچائتوں اور منصف آلٹیوں کے لیے مناسب مالی وسائل کو یقینی بنایا جائے آئین کے گیارمی شیڈیول میں 29 کام پنچائتی راج اداروں کے دائرے کار میں رکھے گئے ہیں پنچائتی راج ایک نظر میں 24 اپریل 1993 ہندوستان میں پنچائتی راج کے میدان میں ایک اہم سنگ میل تھا کیونکہ اسی دن پنچائتی راج اداروں کو آئینی ایکٹ 1992 کے ذریعے آئینی درجہ ملا اور اس طرح مہتمہ گاندی کے گرانٹس اور راج کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی سمت میں قدم بڑھایا گیا تھا 73 تنمیمی ایکٹ ریاست حکومت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ پنچائتوں کو خود حکومت کے اداروں کے طور پر کام کرنے کے لیے ضرور یہ اختیارات اور اختیار عطا کریں یہ اختیارات اور حقوق درجہ زید ہو سکتے ہیں آئین کے گیارمی شیڈیول میں درج 29 مضامین کے حوالے سے معاشی ترقی اور سمادی انصاف کے لیے منصوبے تیار کرنا اور ان پر عمل درامت کرنا ٹیکس، ڈیوٹی، ٹول، فیس وغیرہ لگانے اور وصول کرنے کا پنچائتوں کا حق لیاستوں کے ذریعے جمع کیے گئے ٹیکس، ڈیوٹی، ٹول اور فیس کی پنچائتوں کو منتقلی موسیقی